اسلام علیکم آج ہم نوز ڈرائنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سردیوں میں ناک کا خوشک ہو جانا بہت کومن پرابلم ہوتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کی وجہ الیرجی اور خوشک ڈرائے موسم ہوتا ہے ایسے افراد جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کا موسم خوشک ہوتا ہے اور تباکو نوشی کرتے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے ایسا نیزل میمرین کے ڈرائے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ناک سے ہلکی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے کوزز کولڈ ڈرائے ویدر میں جانے کی وجہ سے ناک اندر سے خوشک ہو جاتی ہے پانی کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے سمٹمز ناک اندر سے خوشک ہوتی ہے چوبنسی محسوس ہوتی ہے بعض اوقات ہلکی سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے ناک اندر سے ریڈ ہو جاتی ہے اور چھلی ہوئی نظر آتی ہے پریونشن خود کو سردی اور تھنڈی خوش خواہ سے بچائیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ سردیوں میں پانی کا استعمال بہت سے لوگ کم کرتی ہیں اور بہت سے لوگ گھرمیوں میں بھی پانی کا استعمال کم کرتی ہیں ناک کو مشورائز کریں اس کے لیے آپ انگلی پہ سرسوں کا تیل لگا کر ناک کے اندر لگائیں اس سے ناک مشورائز ہی رہتی ہے تو ابھی ہم ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے تو فرسٹ میڈیسن ہے آرسینک ایلبم 30 اس کے چارچر کترے دن میں چار دفع لینے ہیں تھوڑے سے پانی میں ڈال کے نیکسٹ میڈیسن ہے بیلاڈونا 30 اس کے چارچر کترے دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں تھوڑے سے پانی میں ڈال کے نیکسٹ میڈیسن ہے ہیپر سلف 200 اس کے چارچر کترے دن میں دو دفع لینے ہیں صبح اور شام میں ان میڈیسنز کو دو ہفتے تک استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کے بہت ہی اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اگر نیزل ٹرائنیز کو کنٹرول نہ کیا جائے یا اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ مزید آگے بڑھ کر السر میں کنورڈ ہو جاتی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور انفرمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں لیتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ